خیبر پختونخواہ حکومت نے عید کے موقع پر صوبے بھر میں ایک ہفتے کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا آٹھ سے اٹھارہ ماہ تک تمام بازار، پاکس اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے کرونا کی تیسری لہر نے پاکستان میں مزید 131 افراد کی جانے لے لیں پانچ ہزار ایک سو بارہ نئے مریضوں کا اضافہ سربراہ ان سی او سی اسد عمر کہتے ہیں آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم ہیں وبا پھیل گئی تو کوئی سسٹم مقابلہ نہیں کر پائے گا خیرپور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال کے چیلڈرن وارڈ میں مبینہ طور پر اسسٹنٹ پروفیسر نے آکسیجن سیلنڈرز اتار لیے کئی بچوں کی حالت بگڑ گئی، ایم ایس کے مطابق کئی گھنٹوں کی کمی کے بعد آکسیجن بحال ہو گئی ایبتاباد ایوب میڈیکل کمپلیکس کے آئی سی یو میں بھی آکسیجن پریشر میں کمی کرونا مریضوں کی حالت خراب اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے پریشر میں کمی ضرور ہوئی لیکن آکسیجن کی کوئی قلت نہیں وزیراعظم نے ایک بار پھر عوام کی سن لی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا شہباز گل نے ٹویٹر پیغام میں خوشخبری سنائی وزارت خزانہ نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اوگرہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پانچ سے دس روپے اضافہ کی صفارش کی تھی وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے تین سو ستر عرب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا سہت، تعلیم، بجلی اور سیاحت کے منصوبوں پر عربوں روپے خرش ہوں گے وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں بجلی نظام کے لیے نو منصوبے شروع کریں گے پانی کی سپلائی اور تقسیم کی اسکیمیں بھی شروع ہوں گی عمران خان کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اسیملیاں توڑ سکتے ہیں وزیراعظم کے پرانے ساتھی اسد عمر نے بتا دیا وفاقی وزیر نے بتایا عمران خان اپنے وزراء اور پارٹی ارکان کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کسی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے بلکہ حکومت چھوڑ دیں گے سیلیکٹڈ حکومت کراچی کے عوام نے ریجیکٹ کر لیا ہے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کیپلز پارٹی نے کوئی دھانگ لی کی اور اگر یہ الزام کوئی لگا رہا ہے تو ان کو ثابت کرنا چاہیے میں کافی سن رہا تھا کہ ڈاسکا ٹو ڈاسکا ٹو ڈاسکا ٹو تو ڈاسکا کی طرح کہاں تھا وہ فائرنگ شائرنگ تو آپ لوگوں نے کروائے شکریہ کراچی بلاول بھٹو اے نے دو سو ننچات سے جیالے کی فتح پر خوش بولے پیپلز پارٹی نے ایک تیر سے کئی شکار کیے عوام نے سیلیکٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کر دیا کٹ پتلی اور نالائق حکومت کو واضح پیغام دے دیا الزامات لگنے پر جیالے چیئرمین کا نون لی کو دھاندلی ثابت کرنے ورنہ ہار تسلیم کرنے کا مشورہ بولے جسٹس فائز عیسیٰ نظر ثانی درخواست کا فیصلہ آ گیا صدر وزیر اعظم اور کابینہ کو گھر چلے جانا چاہیے جسٹس فائز عیسیٰ کو پری کر دیا ہے اور اس ساجس کو بینکاب کر دیا ہے تو ہم ضرور اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں سب کو مصطافی ہونا چاہیے خان صاحب اور خان صاحب کی پوری کیبنیٹ اس جرم میں انوالف انہوں نے سب مل کے یہ تجویز دیا تھا صدر پاکستان کو ہار تو تب مانیں گے جب ہمیں ہرائیں شیر کا شکار آسام نہیں مریم نواز نے بلاول بھوٹو کی پریس کانفرنس کا جواب دے دیا ٹویٹ میں لکھا شیر کو ہرانے کے لیے جو ہتھ گنڈے آپ نے آزمائے ان کی داستان سامنے آنے والی ہے انتظار فرمائیے نون لیگ اپنا ہتھ واپس لے کر رہے گی زرداری نے اپنے منسٹرز کو ایک ٹاس دے دیا تھا کہ یہ الیکشن مجھے کسی حالت میں بچھائی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے قوم سے نظام کو الیکشن کمیشن میں خریدا الیکشن کمیشن کا بھی آڈٹ کر آیا جائے الیکشن کمیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ کتنی جائدادیں ان کی بن گئی ہیں قرمشیر زمان نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگا دیئے بولے زرداری نے وزراء کو ہر صورت الیکشن جیتنے کا ٹاسک دیا تھا الیکشن کمیشن اور حکام کو آڈٹ کر آیا جائے حلیم عدل شیخ نے بھی بلابل کو جواب دے دیا کہا شکریہ کراچی کے بجائے شکریہ الیکشن کمیشن کریں کراچی میں زمنی الیکشن پر سب ہی جماعتیں دھاندلی کا وابیلہ کرتی رہی جو جیتی خوش تو صرف وہی ہوگی پر برس پڑے انتخابی صلاحات کی دعوت دے دی ساتھی یہ بھی کہہ دیا قیمت این آر او کوئی نہ رکھے ثابت ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن سے بھی سوالات پوچھ لیے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ کیا آپ کی تین ملے ہیں ساؤچ وزیرستان میں کہ آپ وہاں پر امپورٹ کریں ٹیکس چوری کریں اور بعد میں وہی خام تیل جو ہے وہ ملک کی دوسری ملوں میں استعمال کریں کیونکہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا وہ ٹیکس فری زمون ہے آپ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے پولٹکس میں اخلاقیات اتنی گر چکی ہے کہ اس کو کوئی کرپشن نہیں سبجتا یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں جب آپ کے طاقت پر چوری کرتے ہیں ملک کے سربراہ وزیر اعظم وزیر تکڑے لوگ طاقت پر لوگ چوری کرتے ہیں وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں جو پیسہ چوری کرتے ہیں لے جاتے ہیں باہر وہی ہیں ملک کے سب سے بڑے غدار وزیر اعظم امران خان نے کی دل کی باتیں کر دیا حریفوں پر بھی لفظی بار بولے یہ ہم ہی ہیں جو حکومت میں آیا اور نیب نے بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا کرپت مافیا کے خلاف جد و جہد کریں گے جب ان سے نجات ملے گی تو ہی اصل پاکستان بنے گا امران خان نے اعتراف کیا ان سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس کو وزیر بنا دیتا ہے اس کو نہ کرتا ہے یہ میں سوچتا رہتا ہوں وزیر اعظم امران خان نے گورنر بلوچستان سے استیفہ طلب کر لیا امان اللہ خان یاسین زئی کو فوری احدا چھوڑنے کی ہدایت خط میں لکھا دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن منایا جائے گا مگر خون پسینہ بہانے والوں کے دن نہیں بدلے بلٹن میں لاہور کے بازاروں میں کام کرنے والی خواتین کی کہانی دکھائیں گے